یوٹیوب ایپ پر گھنٹی بجاؤ اور خبریں ابھی تک کی ہر خبر کی اپڈیٹ پاؤ کوٹ نے رام رحیم، سمیت، کشنلال، نرمل سنگھ اور کلدیب سنگھ کو بھی امرکیت کی سزا سنائی ہے اور عدالت کے فیصلے سے ہریانہ کے کئی ظلوں میں خوشی کی لہر دون گئی سولہ سال سے انصاف کے لیے بھٹک رہے رام چندر چھدربتی کے پریبار کو آخرکار انصاف مل گیا چھدربتی ہتیا کانوی پنچکولا کی سیوے عدالت نے ڈیرہ پرموک گرمیت رام رحیم کو امرکیت کی سزا سنائی عدالت کی نام رحیم سمیت، کشنلال، نرمل سنگھ اور کلدیب سنگھ کو امرکیت کی سزا سنائی کبھی خود کو خدا ماننی والا ایویکتی سلاکھوں کے پیچھے ہے اپنے گنہ کی سزا کٹ رہا ہے پنچکولا کی سیوے عدالت نے گروہر کو اسے دوسرے گنہ کی بھی سزا سنا دی بطا دنگی گیارہ جنوری کو پنچکولا میں ہریانہ کی بیشش سیوے عدالت نے سیرسا کی پترکار رام چندر چھترپتی کی ہتھیا کے مابلے میں ڈیرہ پرموک گرمیت رام رحیم، کرشنلال، نرمل سنگھ اور کلدیب سنگھ کو دوشی قرار دیا تھا گرمیت رام رحیم، کرشنلال، نرمل سنگھ اور کلدیب سنگھ کو IPC کی دھارہ 302 اور IPC کی دھارہ 120B کے تحت دوشی پائے گیا تھا جبکہ کرشنلال کو 1969 آرم سیکٹ کی سیکشن 39 اور نرمل سنگھ کو 1969 آرم سیکٹ کی سیکشن 25 کے تحت دوشی پائے گیا تھا اگر جرمانہ پہ نہیں کریں گے تو ان کو دو سال کی حترک سجا بھوک کریں گے اسی طرح کلدیب سنگھ اور مرمک سنگھ کو مرڈر اور سادش کے جرم میں عمر قید کی سجا سنگھ یہی ہے دونوں کو اور پچاس پچاس ہزار روپے جرمانہ بھی ان کو کیا گیا ہے جرمانہ اگر نہیں بھاریں گے تو ان کو دو سال کی اتریف قید کار دی پڑے گی اس کے علاوہ نرمل سنگھ کو 25 آرمز ایکٹ میں 3 سال کی قید اور 5 ہزار روپے جرمانہ اور کرشنلال کو 29 آرمز ایکٹ میں 3 سال کی قید 5 ہزار روپے جرمانہ کا حکم کیا 20 سال کے بعد مانی جائے گی آرڈر میں جا سب نے یہ پرنانس کیا ہے کہ انہوں نے 427 CRPC کیا جو پرویزن ہے اس کو ایکسرسائز نہیں کیا جو اس کیوں کے ڈسکریشن تھی اور یہ سجا اس کا جو ریو کیس میں سجا ختم ہونے کے بعد پھر سے شروع ہو عدالت کے فیصلے پر خوشی شاخر کرتے ہوئے چھدرگوٹی کے بیٹے نے کہا کہ فیصلے سے سنتوشت ہوں جس طریقے سے ہمارے پتہ نے ایک سچ کی آواز اٹھائی تھی میڈیا جسے دیش کا چوتھا ستمب کہا جاتا ہے لوگ دنٹر کا اس لوگ دنٹر کے چوتھے ستمب کی حدیہ کی کوشش کی گئی تو ہمارے پتہ نے کہیں نہ کہیں جو سچ کی آواز اٹھائی تھی جب ان پر اٹیک ہوا تو آج ہمیں کہیں نہ کہیں رہت محسوس ہوئی ہے کہ نیائے پالکہ نے ہمیں آپ کی طرف سے کیا دیمان کی گئی پروسیکوشن نے کیپٹل پنشمنٹ کی دیمان کی دی لیکن نیائے پالکہ نے آج آج ایون کار آواز چاروں عبیقتوں کو گرمیت رام رحیم سہید سنایا اور میرا یہ ماننا ہے کہ سجا جو ہے وہ سیٹیسفیکٹری ہے آج ایک بار پھر سے ثابت ہو گیا کہ قانون کے گھر دے رکھے لیکن اندھیر نہ کھے اور گناہ کرنے والا چاہ کی کوئی بھی اس کی جگہ کیول اور کیول سلاکھوں کے پیچھے تھے سپیشل ڈیس خبریاں پھر تاک گھیڑا سچا سودا پرمک گرمیت رام رحیم سنگھ کے لیے گروبار کا دن بھی کالا ہی رہا کیونکہ اسے ایک بار پھر اپنے پاپوں کی سزا ملی اور پترکار شکپرتی کے پریوار کو انصاف جانیے کیا ہے یہ پورا معاملہ جس معاملے میں گرمیت رام رحیم کو سزا ہوئی ہے یہ قریب سولہ سال پورانا معاملہ ہے سال دوہزار دو میں پترکار رام چندر چھترپتی کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی چھترپتی اپنے اکبار میں ڈیرہ سے جڑی خبریں چھاپتے تھے ڈیرہ سچا سودا پرمک گرمیت رام رحیم پر کشنلال نرمل اور کلدیپ کے ساتھ مل کر ساجش رچ کر چھترپتی کی ہتیا کرانے کا دوشی پایا گیا ہے بائک پر آئے کلدیپ نے گولی مار کر رام چندر پرجاپتی کی ہتیا کر دی تھی اس کے ساتھ نرمل بھی تھا ایک ٹی وی چینل کو دیئے انٹرویو میں رام چندر چھترپتی کے بیٹے انشل نے کھلاسا کیا تھا کہ کروہ چوتھ کا دن تھا اور کسی کے اچانک موت کی وجہ سے ان کی ماں کو مائی کے جوانا پڑا تھا ان کے پتا اکبار کی ویستتاؤں کی وجہ سے اکثر دیر سے گھر پہنچتے تھے لیکن اس دن وہ جلدی گھر آ گئی تھے سادھوی کا گمنام پتر پردھان منتری تتکالین پردھان منتری اٹل بھیاری واجپی کو آتا ہے اور اس کی کوپی جو ہے پنجاب انہاریانہ ہائی کولٹ اور سپریم کولٹ اور ویبھن جگہیں پر بھیجی جاتی ہے اس پتر کے اندر سادھوی نے آروپ لگایا کہ ڈیرہ سچا سودا کے اندر جتنی سادھویاں رہ رہی ہیں اس کے ساتھ بھی ریپ ہوا اور جتنی سادھویاں رہ رہی ہیں موسلی کے ساتھ ڈیرہ پرمکھ نے یون شوشن کیا موسلی کا اور بھی ڈیرہ کے اندر جو چیزیں گھٹی تھو رہی تھی جس طریقے کی ریگولارٹیز تھی جو سندگد پرستیتیاں تھی ان کے بارے میں اس نے پرکاش ڈالا اپنے پتر کے اندر تو اس پتر کے ریگارڈنگ ہم میرے فادر نے تیس مئی دوہجار دو لگاتار میرے فادر کو مطلب نشانے پہ لیا گیا ان کو فون کال آئے تھریٹ کال آئے تو اس کے بعد وہ ڈٹے رہے بکول انشل رات کو جب پریبار کھانا کھانے کی تیاری کر رہا تھا تب ہی کسی نے باہر سے ان کے پتا جی کو پکارا چطرپتی باہر نکلے اور پیچھے پیچھے انشل بھی آ گیا اس نے دیکھا کہ باہر سکوٹر پر دو لوگ کھڑے ہیں اور دونوں کے ہاتھ میں ریوالور ہے اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پائے ان میں سے ایک نے فائرنگ شروع کر دی رامچندر چطرپتی کو پانچ گولیاں لگی اور وہ گر گئے اسی دوران جب انہوں نے دیکھا کہ چطرپتی بلکل مطلب اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے تو انہوں نے 24 اکٹوبر 2002 کو میرے فادر کے اوپر اٹیک کروایا گھر کے باہر بلا کر پانچ گولیاں انہیں ماری گئی اور جو شوٹر تھے ان میں سے ایک کیونکہ ہمارے گھر کے بلکل نزدیک واکنگ ڈسٹینس پر پولیس پوسٹ موجود تھی تو پولیس پوسٹ کے نزدیک ان میں سے ایک شوٹر جو ہے وہ پکڑا گیا اس سے جو لائسنسی ریوالور برامد ہوا وہ ڈیرہ سچا سودا کے منیجر کشنلال کا لائسنسی ریوالور تھا یہ ویکتی کوئی سنت نہیں ہے یہ تو سنت کے بھیش میں ایک اپرادی ہے ایک مطلب پاکھنڈی ہے بہروپیا ہے اور اس بات کو اب کوٹ نے بھی ساویت کر دیا ہے جانچ میں کھلاسا ہوا کی ہتیا لائسنسی ریوالور سے کی گئی تھی دونوں آروپیوں کلدیب اور نرمل کو موقع پر ہی پکڑ لیا گیا تھا چھترپتی نے ہی سادویوں سے دشکرم کے ماملے کا کھلاسا کیا تھا چھترپتی نے اپنے ساندھیکالین سمچار پتر پورا سچ میں اس سممن میں انام سادوی کا پتر پرکاشت کیا تھا اور پورے ماملے کا کھلاسا کیا تھا اس ماملے میں سن دوہزار تین میں ایف آئی آر درج ہوئی تھی اور سن دوہزار چھے میں ماملہ سیبیائی کو سوپا گیا تھا بیٹے دنوں وشیش سیبیائی ادالت نے رام رحیم سبیت چار کو دوشی قرار دیا تھا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے سادویوں کے ریپ کیس میں سزا کاٹ رہے رام رحیم کے چھترپتی مدر کیس سے ان کا نام جڑا اور ان دونوں ماملوں میں آپسی سممندھ کس طرح سے ہے سرسر ڈیرہ پرمو کھن دینوں روہ تک کی سناریا جریل میں دو سادویوں کے ساتھ یون شوشن کے ماملے میں بیس سال کی سزا کاٹ رہا ہے ساتھی خال ہی میں اسے پترکار رام چندر چھترپتی ماملے میں بھی دوشی پایا گیا ہے ریپ کیس میں جریل میں بند رام رحیم پر شکرواہ کو پترکار رام چندر چھترپتی ہتھیا کان ماملے میں بشیش سیبیائی کوٹ نے فیصلہ سنایا اور گرمیت رام رحیم کو دوشی قرار دیا ہوار طلب ہے کہ پترکار رام چندر چھترپتی وہی پترکار تھے جنہوں نے رام رحیم کا سچ پوری دنیا کے سامنے سب سے پہلے لائے تھا انہوں نے سرسا میں ہوئے دو سادھویوں کے ساتھ کوئے ریپ کی خبر کو اپنے اکبار پورا سچ میں چھاپا تھا اس اکبار کے پرکاشت ہونے کے بعد رام رحیم کے لوگ پترکار رام چندر چھترپتی کو آئے دن دھم کیا دیتے تھے اس کے باوجود پترکار رام چندر چھترپتی نرفی کھوکر رام رحیم پنجاب انہاریان ہائی کولٹ اور سپریم کولٹ اور ویبھن جگہ پر بھیجی جاتی ہے اس پتر کے اندر سادھوی نے آروپ لگایا کہ دیرہ سچا سودھا کے اندر جتنی سادھویاں رہ رہی ہیں اس کے ساتھ بھی ریپ ہوا اور جتنی سادھویاں رہ رہی ہیں موسلی کے ساتھ دیرہ پرموک نے یون شوشن کیا موسلی کا اور بھی دیرہ کے اندر جو چیزیں گھٹی تھو رہی تھی جس طریقے کی ریگولارٹیز تھی جو سندگ پر استیتیاں تھی ان کے بارے میں اس نے پرکاش ڈالا اپنے پتر کے اندر تو اس پتر کے ریگارڈنگ ہم میرے فادر نے تیس مئی دو ہزار دو کو ایک نیوز آئٹم چھاپی اس نیوز آئٹم کے مطلب پبلش ہونے کے بعد لگتار میرے فادر کو مطلب نشانے پہ لیا گیا ان کو فون کال آئے تو اس کے بعد وہ ڈٹے رہے اس کے بعد اکٹو بیٹ چوبیس دو ہزار دو کو پترگا چھترپتی پر گھر کے باہر کچھ اگیات لوگوں نے حملہ کیا ان کی گولیوں سے بھون کر ہتیا کر دی گئی پتا کی ہتیا کے بعد ان کا بیٹا انشل انیائی کے لیے جگہ جگہ بھٹکتا رہا لیکن آخر سولہ سال بات جا کر انہیں انصاف ملا چھترپتی کا پریبار کا درد اتنا گہرا ہے کہ سولہ سال کے لمبے انتظار کے بعد بھی نہ تو خوشی کے آنسو نکل رہے ہیں اور نہ ہی غم کے آپ کو بتا دیں رام رہیم سادوی سے ریپ کی گھٹنا کئی دنوں تک دبی رہی اس پوری گھٹنا کا کھلا سار جس گمنام چھتھی سے ہوا وہ پترکار چھترپتی نے اپنے اکھبار میں پرکاش یت کیا تھا उस وقت के چھتھی تت کالین پردھار منتری अٹل بیہار واج پئی چیپ جस्टیس پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ سوید کئی سنسطھانوں میں بھیج گئی تھی تین پیج کی چھتھی ہاتھ میں آنے کے بار پترکار چھترپتی نے رام رحیم کے بارے میں اپنے اکھبار میں چھاپا تھا اور اس کے کچھ دنوں بعد پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے اس چھتھی کا سنگیان لیتے ہوئے سرسا کے ڈسٹریکٹ اور سیشن جج کو اس کی جج نے جج سی بی آئی کو سوپی